اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی اسلامی بیان کی ویڈیو اور اسلامی واقعات کی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں یزید انتالیس سال کے عمر میں مر گیا اس کا بیٹھا بھرپور جوان بھرپور جوان انیس بیس سال کے عمر میں تین برعظم کی خلافت پر بیٹھا تین برعظم کی خلافت پر تین برعظم کی خلافت عمر کتنی اٹھارہ انیس سال جوان پوغل پر بہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیس میں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا گیا اور آ کر ممبر پر یوں بیٹھا گیا کہنا کہ آج ایک بات کرنی ہے تو انہوں نے پتہ نہیں کہا اعلان کرتا ہے کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا جب بار تھا ظالم تھا اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہا ہے اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس بخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پر لانت پھیشتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے تو میں یہ جانا تین برعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کس کے نیچے حسین کا خون ہے مجھے نہیں چاہیے پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے خود نہیں نکلا تین برعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر عمر ہو گیا میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فروڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہ رہا گا پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے ارے کبھی اسے بھی تو کھولو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صدی چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے فلاں ایسا نواز شریف ایسا پھٹو ایسا زنداری ایسا چودری ایسے میں کیسا ہوں کبھی اس بھوئی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں پھر میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراد سے توبہ کروں خیمت سے توبہ کروں بدیان سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کیلئے سولیوں پہ چڑ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندھے ہیں تو اللہ سے عفیت مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہو نا سارے تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو معاف کر دو جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگو صلح کر دو گھر میں لڑائی ہے بیوی سے ہے بھائی سے ہے پرشہداروں سے ہے کسی پارٹنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے خواف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑ میں دیانت دیری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی گرسی بھی پیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین چل رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے میں عدل کروں گا ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا چھوٹ نہیں بولوں گا میں دیانت داری سے زندگی گزاروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلا پہ سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کون نہیں دیا جا سکتا ہے تو بھائیوں جب اللہ موقع تبلیغ میں وقت لگانا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رائیمنٹ کا اجتماع بھی قریب ہے فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے اس سے چار مہینے چلے کے ارادے کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بڑھائے گا اللہ صلی اللہ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے برکت والا بنائے آفیت والا بنائے سنتی اللہ